جو محترمہ بن نظیر بھٹو کے بارے میں یہاں انفاظ کہے گئے یہاں جو گالم گلوچ کی گئی یہاں فوج کے بارے میں جو لطاڑا گیا فوج کو میں اُن چیز کا بھی گواہ اس گناہگار کانون نے سنا ہے سر میں نے اُن لوگوں کی زبان بھی سنی ہے جو یہ کہتے تھے سر کہ جناب جب انڈیا کی دھمکی آتی ہے تو چیف آو دی آرمی سٹاف کی جو شلوارے کیلئے ہو جاتی ہے میں اُن کو بھی یہاں سنا ہوا ہے سر السلام علیکم ناظرین اکرام پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس وقت بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی جی ناب سپیکر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا میں بڑے بوجل دل کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں سپیکر صاحب میں اور آپ دو ادار دو سے آنورٹ کٹھے آ رہے ہیں الحمدللہ مجھے پنجاب اسمبلی میں بھی جانے کا اتفاق ہو اور یہاں پہ بھی میرے کسی ایک لفظ بھی کبھی ایک سپانچ نہیں ہوا جو میرے ساتھ یہ زیادتی نائنصافی کی گئی ہے میں چشم دید گواہ ہوں یہاں پہ اس 99 اللہ کے ناموں کے نیچے جو محترمان بن نظیر بھٹو کے بارے میں یہاں نفاظ کہے گئے یہاں جو گالم گلوچ کی گئی یہاں فوج کے بارے میں جو لطارا گیا فوج کو میں ان چیز کا بھی گواہ ہوں اس گناہگار کانون نے سنا ہے سر میں نے ان لوگوں کی زبان بھی سنی ہے جو یہ کہتے تھے سر کہ جناب جب انڈیا کی دھمکی آتی ہے تو چیف آو دی آرمیسٹ آف کی جو شلوارے گیلی ہو جاتی ہے میں ان کو بھی یہاں سنا ہوا ہے سر پاری خواتین سے جھگنے کے لیے آنے والے میں ان کو بھی سنا ہوا ہے میرے ساتھ جو زیادتی ہوئے سپیکر صاحب یہ ہے کہ اگر میری سلپ آف ٹنگ سے اگر کوئی بات ایسی ہو گئی تھی جو مجھے اتنی سخص سزا دیئے آپ نے کہ میں اسمبلی کے پرمیزز میں نہیں آ سکتا تھا میں جناب کو راہ کا ایجنٹ ہوں مساد کا ایجنٹ ہوں مل گشمنہ ناصر ہوں میں عوام کے ووڈ لے کے یہاں پہنچا ہوں عوام نے مجھے منتخب کر کے بجوایا ہے اللہ کی شکر سے ہم بہت عبوب جاتے ہیں بہت عروض جاتے ہیں میں آپ کو سر گلے کے انتاز میں یہ جاتی کی گئی ہے یہ نائنصافی کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں سر کہ میں نے خاجہ صاحب سے آپ کو بات کی خاجہ صاحب واک کر رہے تھے میں نے کہا خاجہ صاحب میرے جب یہ سلپ آوٹ ٹنگ ہوا تو میں فیزیکلی پاکستان پیپلز پارٹی کے میرے بھائی سامنے بیٹھے ہیں اجاز جاکرانی صاحب راغہ رفیولہ صاحب اور نیازی صاحب یہ میرے پاس تینوں آئے میں فوری طور پر ان کے پاس گیا کہ میں نے کہا بھائی جان اگر آپ کی دل ازاری ہوئے تو میں مذہرات کا مذہرات کھاؤں مجھے خاجہ صاحب نے کھل کہا کہ میں نے آپ کو ماف کر دیا تھا یہ سپیکر صاحب نے خود کیا ہے یہ یہ سپیکر نے یہ کیا ہے میں جناب سپیکر میرا اور آپ کا تلق رہا ہے قرآنہ رہے ہیں جناب سپیکر یہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوتا رہا اور یہ جناب جو لیڈر آف دیا پوزیشن یہ کیا ہو رہا ہے اسمبلی کے اندر عوام کے منتخاب نمہندوں کا غلط آ گیا آ گیا آ گیا پوائنٹ کو آ گیا کھولیں مائی پوزیشن کو سر گرفتار کرنے کے لیے آپ کا پوائنٹ آف آرڈر آ گیا پوزیشن کے سر کیا کیا گیا ہے سر ہمیں جو ایک عوام کا منتخاب نمہندہ ہے اور اس پورے ہاؤس کا لیڈر آف در میں اس کو سر گرفتار کرنے کے لیے کہاں کہاں سے پولیس آئی ہے سر ہم خان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں ہمارا جیل میں جو استقبال کرتے ہیں ڈکیت اور چوروں کی طرح میں خان کو ملنے کے لیے گیا مجھے سر ایک کلومیٹر دور اتار دیا گیا مجھے چھے دو انہوں نے چیک کیا میں نے کہا یار میں عوام کا منتخاب نمہندہ ہوں عوام کے ووٹ کے لے کر آیا ہوں ممپر نیشن سبلیہ جی کھولیں دوسرا سر جو ہمارا منڈیٹ چھینہ گیا ہے جو سپریم کورٹ میں ایک کیل چل رہا ہے ہمارا منڈیٹ چھین کے خصوص بات کیجئے ناظرین اکرام یہ گفتگو تو آپ نے سنی اس کے علاوہ ناظرین اڈیالا جیل سے بڑی خبر یہ ہے کہ قیدی نمبر آٹھ سو چار بانی پی ٹی آئی عمران حان صاحب نے کہا ہے کہ اگر تو ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو پھر ہم جو ہے میں بھوک ہڑتال پر چلا جاؤں گا ناظرین ناظرین بھوک ہڑتال پر جانے کا بہت بڑا امپیکٹ آئے گا ناظرین صرف یہ ایک شخص بھوک ہڑتال نہیں کرے گا یہ پوری قوم اوورسیز پاکستانی ناظرین اگر صرف اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ایک کروڑ سے زائد ہیں اگر اس کا ون پرسنٹ بھی اوورسیز پاکستانی بھوک ہڑتال کر دی بھوک ہڑتال کی کنٹریز میں جہاں پر بہت زیادہ امپیکٹ آتا ہے انہوں نے اگر ون پرسنٹ نے بھی بھوک ہڑتال کر دی تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ آئے ون پرسنٹ پاکستانی تقریباً تقریباً ایک لاکھ کے قریب بنتے ہیں ناظرین آپ کے خیال میں کیا بانی پی ٹی آئی کو بھوک ہڑتال پر جانا چاہیے یعنی اس بارے میں اپنی رائے آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانی ہے اور مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ